حالیہ دنوں کے اندر ایک سبل جج کی روداز سامنے آئی جس کی بیوی نے اپنے گھر کام کرنے والی جھوٹی سی ملاغمہ کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا اس کے چہرے کو گچل دیا گیا اس کی کھال کو نوچ دیا گیا یہ بڑے بڑے سرورسوخ والے بیروکریٹ کو کون عدالت میں پہنچائے گا یہ بڑے بڑے سرورسوخ والے گدی نشینوں کو اور بڑے بڑے سرورسوخ والے کبے والے مولویوں کو کون عدالت میں پہنچائے گا یہ بڑے بڑے سرورسوخ والے کرنیلوں کو کون عدالت میں پہنچائے گا حضرات اگرام می قدر اس ملک کا ضرورت ہے رب قدیر کی قسم ہے میاں صاحب کے ندام کی ضرورت نہیں ہان صاحب کے ندام کی ضرورت نہیں بیپل پارٹی کے دستور کی ضرورت نہیں اس ملک کا ضرورت ہے کالی کملی والے کے قانون کی ضرورت ہے مساوات بنی آدم جو کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے امیر اور غریب سب برابر ہیں حضر آدھے گرامی قدر فدیلت کا میار تقویٰ ہے کئی لوگ معاشی محرومیوں کی وجہ سے لوگوں کے گھڑوں کے اندر ٹاٹ لگانے میں مجبور ہیں کئی لوگ گلیوں کے اندر سے گھنگی کو اٹھانے کے پر مجبور ہیں لیکن جہاں سٹیٹس کی بات کی جائے اللہ کی نظروں کے اندر مساواد کی بات کی جائے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ہمارے برابر ہیں اور جو لوگ معاشرہ کے اندر تافون کو اٹھاتے ہیں غناوت کو اٹھاتے ہیں در حقیقت ایک اعتبار سے وہ ہمارے پہ احسان کر رہے ہیں کہ جو کام کراہت کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے وہ اس کو ادا کر رہے ہیں حضر آدھے گرامی قدر گھروں کے اندر ہماری ہواتین کے ہاتھ کو بٹانے کے لیے گھریلوں ملازماؤں کو بھی رکھا جاتا ہے کئی مرتبہ وہ بڑی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں اور کئی مرتبہ چھوٹی چھوٹی بچیاں معاشی محرومی کی وجہ سے کام کرنے کے پر مجبور ہوتی ہیں جب ان سے حسن سلوک کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کو شادی بیعا کی عمر پر پہنچ کے مکمل طور پر اپنی بیٹیوں کی طرح بیانے والے لوگ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں لیکن کئی لوگ اتنے شکی القلب ہیں ان کی آبرو ریزی کا ارتکاب کرتے ہیں ان کی اسمت کو تار تار کرتے ہیں اور کئی لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جسمانی عذیتوں کا نشانہ بناتے ہیں حضرات اگرامی قدر ابھی حالیہ دنوں کے اندر ایک سیبل جج کی روداز سامنے آئی جس کی بیوی نے اپنے گھر کام کرنے والی چھوٹی سی ملاغمہ کو اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا اس قدر تشدد کا نشانہ بنایا اس قدر ظلمہ بربریت کا نشانہ بنایا کہ اس کے چہرے کو جس طرح درشی درندے گھچل دیتے ہیں اس کے چہرے کو کچل دیا گیا اس کی کھال کو نوچ دیا گیا اس کے سر کے جو ہیں بالوں کو کھینچ کھینچ کر اس کے سر کو جو ہے بقائدہ توڑ کے اوپر کچل دیا گیا اور حضرات اگرامی قدر والدین کو یہ بات کہی یہ کچرا ہے اور راگ ہے یہاں سے لے جاؤ حضرات اگرامی قدر اس کو اس بات کا علم تھا میں حسیت والا ہوں میں سوچل شریٹس والا ہوں حضرات اگرامی قدر میرا حتصاب نہیں ہو سکتا حضرات اگرامی قدر اس ملک کا ضرورت ہے رب قدیر کی قسم ہے میاں صاحب کے ندام کی ضرورت نہیں ہان صاحب کے ندام کی ضرورت نہیں بیپل پارٹی کا دستور کی ضرورت نہیں اس ملک کا ضرورت ہے کالی کملی والے کے قانون کی ضرورت ہے وہ کملی والے آقا جنہوں نے بنو محضوم کی فاطمہ کے بارے میں یہ بات کہی تھی جب اسامہ ابن عزیز سفارش لے کے آئے آقا بڑے حسب و نصب والی ہے بڑے نام و شان والی ہے تو میرے آقا نے کہا تھا اگر محمد کا قلب اثر ہو حدیجہ کا لہتے جھگر ہو علی کا نور نظر ہو حسن و حسین کی مادر محترم ہو سیدہ تنیس آئی احلیل جبنا فاطمہ بھی اگر چوری کرے نبی اس کے بھی ہاتھ کو کار ڈالے گا حضرات اگرامی قدر یہ بڑے بڑے سرورسوخ والے بیروکریٹ کو کون عدالت میں پہنچائے گا یہ بڑے بڑے سرورسوخ والے سرباہداروں کو کون عدالت میں پہنچائے گا یہ بڑے بڑے سرورسوخ والے گدی نشینوں کو اور بڑے بڑے سرورسوخ والے قبے والے مولویوں کو کون عدالت میں پہنچائے گا یہ بڑے بڑے سرورسوخ والے کرنیلوں کو کون عدالت میں پہنچائے گا حضرات اگرامی قدر اس کا ایک ہی راستہ ہے وہ کملی والے کے قانون کی تنفیز کا راستہ ہے